سلالم ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ ابھی دو دن پہلے میرا جنم دن تھا اور اس کے دو دن کے بعد ہی تقریباً فائدرز ڈے تھا اور جو کہ میرے بچوں نے بڑی اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کیا سیلیبریٹ ان دا سینس کہ مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ آم ایک سپیشل پرسن اور مجھے بڑے گفت دی ہے اور جس طریقے سے ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے کہ نہیں آج ہمارے اور بڑی پیار اور محبت مجھے دی دوستوں ایک بات دنیا کی یاد رکھ لیں کہ آج اپنے بچوں کو آپ جو بھی دیں گے اور ریٹرن آپ کو اسی طریقے سے ملے گا چاہے ان کی اولاد ہو چاہے آپ جس کی اولاد ہو یہ ایک کنٹینیویس ایک پروسس ہے نیچرل پروسس ہے بیسے تو یہ مجھرز ڈے فادر ڈے ٹیچر ڈے فلان ڈے اس ڈے جو یو اینو کے تحت ہوتا ہے کہ مجھے اتنا اس کا کوئی نہ شوق ہے نہ کچھ میں منانے کا وہ ہے لیکن چلو بھٹ کیوی قوم چاہے وہ لوگ ہوں ویسٹ والے ہوں چاہے اسٹ والے ہوں ہم لوگ ہوں تو ایک ڈے مننا ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے اس میں کوئی کبہات یا کوئی ایسی برائی نہیں ہے کیونکہ جو رشتے پیار کے محبت کے احترام کے شفقت کے ان کے لیے تو ہم ایشن کے لیے یا ہم تمام لوگوں کے لیے سمجھ لو جس طرح ایک مدر ڈے ہے وہ تو ماں ہمارے لیے جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو خیر جو ایک چیز اگر ہو رہی ہے تو ایسا ہو رہی دوسرا بہت دوستوں پہلو ہے جس طریقے سے ہمارے اپنے ملک میں بھی ایک اولڈ ایج ہوم کا جو کلچر ایک ڈیویلپ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے تیزی سے وہ بننے ہیں اور جس طریقے سے تھوڑی سی ٹوٹ فوٹ ماش رہے ہیں اس پہ میں بہت پہلے اپنی مختلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں تو شکر ہے کہ گورمنٹ نے کچھ اس پہ کوئی خانون سازی کیے اور وہ آپ کے علم میں وہ میرا موضوع نہیں ہے دوستوں آج کی کہانی کچھ اسی طریقے کی ہے جو ایک لائف کو چینج کر سکتی ہے اور ایک تھوٹ پروسس کو چینج کر سکتی ہے ایک آپ کے تھنگنگ پیٹرن کو اور ایک جو آپ بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور عزت نہیں کرتے یا عزت نہیں کرواتے یہ تمام چیزیں پہلو میں ہوگی جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس ڈو سبسکرائب مائی چینل اور پریس ڈی بیل آئیکن بیل آئیکن سے ہوگا یہ کہ سب سے پہلے میرا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا دوستوں فرانس کی ایک فیملی وہ اسلامیک سینٹر میں جو ہے ان کی محتمیم سے ملی اور ملنے کے بعد ان کا ایک چودہ سالہ ایک بیٹا تھا ایک ماں تھی سنگل پیرنٹ اور اس کے ساتھ اس کا چودہ سالہ بیٹا تھا اور وہ وہاں باہر کھڑی دی سینٹر میں اس نے اپنے بچے کو وہاں بھیجا وہ محتمیم سے ملا ناظم صاحب سے ملا اور اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ناظم صاحب نے کہا کہ تمہارے پیرنٹ سے انہوں نے کہا میری مدر ہے وہ آوٹسائیڈ دی سینٹر انتظار کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اسلام کے بارے میں محتمیم صاحب نے پوچھا کہ کیا جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھایا اور نہ ہی میرا کوئی اس کے سمگا ہوئے مائی مدر بانت کہ میں جو ایک انورشن کرلوں اور اسلام قبول کرلوں اور سمچنگ لائک دیس تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ والدہ میرے پاس آئے اور ان سے بات کرنا وہ اپنی والدہ کو وہاں بلا کے لاتا ہے ناظیم صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ اس طریقے سے بیٹا ہے اور بیٹا آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انورشن چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرلے کہ آپ کی بھی خواہش انہوں نے کہا بسیکلی یہ میری خواہش ہے اور میں اسی خواہش کے تحت جو ہے اپنے بچے کو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں اسلام قبول کرلے تو مہتم صاحب کو بڑی ایک خیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ایک عجیبی ماجرہ ہے وہ پوچھتا ہے اس کے کیا وجہ ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو جو ہے ویلنگلی جو ہے اسلام کی دعوت دے رہی ہیں کہ اسلام قبول کرلے اس نے کہا کہ جی بات بڑی آسان سی ہے میں پیریس کے فلا فلا مقام پہ رہتی ہوں اور میرے سامنے ایک مسلم فیملی رہتی ہے اور ان کے بڑے بچے ہیں یونیورسٹی میں صبح جب میں کبھی دیکھتی ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی جا رہے ہیں یا کوئی اور دوسرے جو جو ان کی جوب ہے وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور بڑی ماں ان کی سر پہ ہاتھ پھیٹی ہے اور میں ان کے گھر بھی میرا جانا ہوا تو جس طریقے سے وہ کھانا کھاتے ہیں اور ماں کی عزت کرتے ہیں اور ہر جگہ ان کو چپلنا کے دینا اور جو ہمارے ہاں ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ ماں کو ہاتھ چومتے ہیں اور مجھے سمٹائم ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں کسی ملکی کوئن ہے یا کوئی پرائیم نیسٹر ہے اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اسلام کی جو یہ بیوٹی ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی اور میں اس طریقے سے جو ہے اس چیز نے مجھے انسٹیگیٹ کیا کہ میں اس کو جو ہے بیٹے کو اسلام کا وہ کروں اور جو دوسری سب سے عام وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ جس طریقے سے اور جو ہے ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچے بڑے جب ہوتے ہیں تو ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میرے اولاد اسی طریقے سے مجھے ڈیل کریں جس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کو ڈیل کریں اور وہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں جو ہے ڈالیں دوسری یہ بڑی ایک ہلا دینے والی کہانی ہے اور ایک اسلام کا ایک چھوٹلا سا جس طریقے سے ہمارا ایک آج جو ایک ایک حسن ہے کہ جو ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں یا ہم جس طریقے سے ڈے مناتے ہیں یا جو لوگ ڈے منا رہے ہیں صحیح ہیں اس کو میں نے انٹرو میں بھی اپنے کہا ہے کہ کوئی اس میں ایسی بری بات نہیں لیکن جو ماں باپ کی عزت کا اعترام ہے آپ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم کو کتنا چیز نے ایک اتنی سی اچھی عادت نے جو ہے اپریس کیا کہ اس کی پوری تھوٹ پروسس اور تمام چیزیں کہ وہ شی وز بائی برت کرسچن اور شی وانس تو کنورٹیڈ انٹو اسلام اور یہ ایک ریمارکیبل تھنگ کہ یہ جو ہے کتنا جو ایک بیوٹی ہے ہماری اور ہم جس طریقے سے ہمارے ہاں جو ایک اولڈ ہے جو ہم کا جو کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے خدا کے واسطے اس کلچر کو ڈیویلپ نہ ہونے دیں اپنے ماں باپ یہ آپ کی جنت ہیں اور پرانے پاک میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں تو ان کو افت تک نہ کرو اور یہی ہمارے لئے دوستوں آج کا صریف یہی پیغام تھا اپنا اپنے اطراف کی لوگوں کا خیال لگیں کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور آپ کی وجہ سے دوسری بھی خوش رہیں تکیو ویری مچ فر وچن گوڈ بلیس یو